السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى آخات والنبائی والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد سوال ہے علم حضرات کن وجوہات کی بنا پر جہنم جائیں یہ سوال عجیب و غریب ہے کیا عالم حضرات ہی جہنم میں جائیں گے یہ سوال کیا ہے کن وجوہات کی بنا پر جہنم میں جائیں گے بھائی جہنموجبات جہنم جو چیزیں ہیں جس سے بھی صادر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اگر اللہ کی بخشش نہیں ہوئی اگر اللہ کی بخشش نہیں ہوئی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت حاصل نہیں ہوئی تو اپنے کیے کی کرتوز کی سزا پانے کے لئے لوگ جہنم میں جائیں گے علم ہو یا غیر علم ہو جہنم یہ علماء کیلئے خاص نہیں علماء یہ جہنم میں جائیں بلکہ علماء کا تو مقام بلا ہوں چاہے والولماء ورثت الانبیاء اللہ کی مسئلت فرماتے ہیں ان الولماء ورثت الانبیاء یقیناً علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں جو س으면 ابھی دعوت حیدی نبر تین ہزار چھ سو 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 سنان ترمیدی دو ہزار چھ سو بیاسی سنان الماجہ دو سو چوبیس مسئلہ دامہ دو ہزار اکیس ہزار ساس سو پندرہ نمبر کی حدیث یہ وارثانی نبوت ہیں اللہ تعالی اگر علماء نے اپنی ڈیوٹی سے یہ ادا کی ہے اور علم پر کے مطابق ان کا عمل رہا ہے علماء حق ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے جہنم میں نہیں جائیں گے آہ لیکن اگر انہوں نے اپنی علم کی قدر نہیں کی اور اپنی علم کے مطابق ان کا عمل نہیں رہا انہوں نے موجبات جہنم عامال کیے ہیں تو اگر اللہ کے رحمت شامل حال نہ رہی تو سزا پانے کے لئے جہنم میں جائیں گے تو یہ سب کے لئے ہے علماء کے لئے خاص نہیں ہے وَسَلَى اللَّهُ وَلَى نَبِيَ مُحَمَّدُ وَالَى آلَهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَى